پھر ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا اس میں لانگ سٹوری شورٹ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے بعض نے کہا کہ وہ فرشتے تھے شاید یہ والا گمانٹ ٹھیک ہوگا کہ ہو سکتا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہی ہو کیونکہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے وے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے کبھی کے بارے ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی انسانی شکل میں آ جاتے تو خضر علیہ السلام جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو ایکچولی کوئی انسان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے یعنی فر جامبل موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ آپ خضر سے سیکھنے جائیں وہ چلے گئے اب خضر علیہ السلام نے پہلی بتا دی کہ موسیٰ میں کچھ ایسے کام کروں گا جو تمہیں شاید سمجھ میں نہیں آئے لیکن تمہیں میرے ساتھ سبر کرنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں سبر کروں گا اب وہ ایک کشتی میں بیٹھے خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا ایک جب کنارے پہ اترے تو انہوں نے ایک بچہ تھا معصوم سا بچہ یارہ بارہ سال کا ہوگا شاید بالک بھی نہیں ہوا تھا اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا آگے پھر گئے تو ایک جگہ پہ دیکھا ایک بستی میں گئے ان سے کہا بھی ہم مسافر ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے انہوں نے کہا نکلو باہر یہاں سے دونا بتمیز لوگ تھے تاہی باہر گئے انہی کی دیواریں ری بیلڈ کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی تیسے دفعہ بھی کہ خضر آپ نے کشتی والوں نے آپ کو لفٹ دیا آپ نے ان کو بھٹا ہی توڑ دیا یہ کہا کیا آپ پھر آپ نے معصوم بچہ قتل کر دی ہے یہ کونسا دین ہے یہ کیا ہو رہا اور پھر تیسے وقت آ کے جنہوں نے آپ کو باہر نکالا انہی کی دیوار آپ ریپیر کر دی تو خضر علیہ السلام نے تینوں دفعہ ان کو وارننگ دی کہ میں نے آپ کو پہلی کہا تھا آپ سمجھ نہیں پائیں گے اور تھرڈ دفعہ جب انہوں نے کہا انہیں کا حاضر فراب کو بھئی نہیں وہ بھئی نہیں اب ہمارے علیہ در انہیں کا وقت آگئے موسیٰ اب ہم سال نہیں رہ سکتے اب آپ اپنے رستے پہ جائیں میں اپنے رستے پہ لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیوں کیا کیونکہ میں نے بھی اللہ کی حکم سے کیا اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا اللہ کا حکم تھا پھٹا توڑنا کیونکہ موسیٰ آپ کو کیا معلوم تھا کہ جس علاقے میں وہ کسٹی چل رہی تھی یہ ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا اور وہ ہر صحیح سلامت کسٹی کو اپنے قبضے میں لے لہا تھا تو یہ بچارے مزدور جو تھے ان کی میں نے کسٹی کا ایک پھٹا توڑا اور ان کا ہمیشہ کا روزگار بچا لیا کسٹی ڈامیج جائے لیکن it's the lesser of two evils اور یہ شریعت کا ایک اصول ہے sometimes both options you have are wrong so you have to pick the lesser of two evils اب آپ مرنے لگیں اللہ ماف کرے آپ کے پاس option ہے خنزیر کھاؤ یا مر جاؤ دونوں کی option بڑے ہیں لیکن lesser of two evils کیا ہے خنزیر کھاؤ اتنا کے پیٹ بھر جائے اسی طرح کے بے شمار example دی جا سکتے ہیں so اس case میں نے کہا کہ پھٹا توڑنا although کسی کی property کو damage کرنا یہ شریعت کا تقاضی نہیں ہے لیکن اس case میں property damage کی تاکہ بڑے damage سے بن جائے بچہ قتل کیوں کیا موسیٰ تو نے کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کتنا بڑا tyrant oppressive انسان بنتا کیا پتہ یہ ایڈال فٹلر سے بھی دا ساتھ آگیا ہوتا کیا پتہ یہ فیرون سے بھی آگیا ہوتا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھالو کیونکہ اس کی وجہ سے خزانہ ان کو ایک اور اولاد دے گا اس کو نکال ہوئی ناسے اور تیسرا یہ بتا ہے وہ جو جگہ وہ جو بیلڈنگ وہ جو ایک دیوار نے پیر کی تھی اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا اور یہ خزانہ دو یتیم بچوں کا ہے جو بھی بہت چھوٹے ہیں اور یہی بتمیز لوگ بستی والے یہ سارا خزانہ ہڑپ کر جاتے کیونکہ دیوار گرنے والی تھی گرتی سارا خزانہ ایکسپوز ہوتا یہ لے کے بھاگ جاتے یتیموں کا مال کھا جاتے تو اللہ نے چاہا کہ اس دیوار کو بیلڈ کرو جب بچے بڑے ہوں گے ان کو پتہ یہاں خزانہ ہے جب بڑے ہوں گے خود ہی دیوار گرانے گے اور خزانہ لے کے نکل جائیں یہاں سے تو پتہ کیا چلا پتہ یہ چلا کہ یہ اصول ہے اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ہمیشہ کوئی چھپی ہوئی حکمت اور دانش ضرور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہر فیصلے میں چاہے وہ جتنا ہی آپ کو عجیب لگتا ہو جتنا ہی آپ کو لگتا ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں کیا حکمت ہوگی خدا کی قسم اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور دانش کوشید ہے چھپی ہوئی ہے ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آرہی کیونکہ لگے موسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے دین کے دائی ہیں ان کا کام تو دعوت و دبلی ہے امر بالمعروف تو وہ ہمارے پرسپیکٹیف سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا ہم ان کے پرسپیکٹیف سے چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں تو موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ برائی دیکھیں گے وہ رکیں گے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ چپ نہیں رہ سکتے انہوں نے دیکھا آپ نے پھٹا تھوڑا سوال کچھ ابھی کیوں توڑا بچہ آپ نے قتل کر دیا کیسے جسٹیفائی کریں گے بچہ قتل کرنا کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ تو منکر کلیر منکر ہے اور دیوار آپ ریپیر کر رہے ہیں محفظہ کوئی نہیں لے رہا یہ کیا بات ہے تو وہ تو امر بالمعروف اور نیئے میں منکر کر رہے ہیں لیکن اسی لئے بعض علیہ السلام کہ اس سے پتا یہ چلا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے فرشتے تھے سپیشل ڈیوٹی پہ تھے جس طرح فرشتے ہوتے ہیں روح پھوکنے بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں خود سے کچھ نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نالج دے رہے ہیں محفظہ علیہ السلام کے پاس بھی نالج ہے ان کے پاس بھی ہے لیکن نالج دیفرنٹ ہے دونوں کا سورس ایک ہے دونوں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو نہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ کاش اگر محفظہ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو آج ہمیں مزید حکمتیں پتا چلتی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیوں آتے ہیں سو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ٹرسٹ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ لو نہ کہا کرو لو عربی میں کہتے ہیں if only کہ ہائے کاش کہ میں نے یوں کر دیا ہوتا تو یوں نہ ہوتا اور یوں کر دیتا تو یوں نہ ہوتا بلکہ کہا کرو قدر اللہ و ما شفعال کہ جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی قسمت کا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بہتر فیصلے کے مطابق ہوا قدر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا تقدیر میں اور یاد رکھئے کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ ہمیشہ ریلیکس حالت مسلی ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے وہ کہتا ہے میں اللہ پر بروسہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے مجھے شاید ایک پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے پوری پکسل کے اللہ تعالیٰ کو فل پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے اور اب اس پکسل کی بیسس پر نا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح غلط ہے جیسے ایک بچہ ہے نا چھوٹا بچہ ہے پانچ سال کا اس کا باپ اس کو ڈینٹسٹ کے پاس لے جاتا ہے اب ڈینٹسٹ جو ہے وہ اس کے مو کے اندر جو ہے وہ ٹیکہ بھی لگاتا ہے مو کے اندر ڈرل بھی کر رہے ہیں اور دانت اس کا ایکسٹریکٹ کرتا ہے آل اس ٹائم اس کا باپ اس کے سرحانے کھڑا ہوئے اور مسکرہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا بچے کو لگ رہے ہیں کہ میرے باپ سے زیادہ ظالم انسان آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ میرے مو میں انجیکشن لگ رہے ہیں اتنا بڑا انجیکشن لگ رہے ہیں میرے مو کے اندر ڈرل ہو رہا ہے میرے مو میں سے دان نکالا جا رہا ہے اور میرا باپ مسکرہ رہا ہے یہ کس قسم کا باپ ہے لیکن ابھی بچے کی اکل چھوٹی ہے نا باپ کی اکل زیادہ ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو پندرہ منٹ کی عذیت اور تکلیف اور شدید تکلیف سے میں گزرا شدید تکلیف تھی لیکن اس پندرہ منٹ کی تکلیف نے مجھے سالوں کی تکلیف سے بچا دیا کوئی بیماری ہو سکتی ہے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے بزنس میں پرابلم آ رہا ہے انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت سے باہر نکالے گا اور جب نکالے گا تو اس میں مجھے حکمت بھی سمجھ میں آ جائی کہ آخر مجھے کیوں اس چیز سے روکا گیا جو میں چاہتا تھا ایک میری چاہت تھی اور ایک اللہ کی چاہت تھی تو پھر اللہ کی چاہت جب ہوئی تو اس کی حکمتیں اب مجھے ہو سکتا ہے سال بعد سمجھ میں پانچ سال بعد سمجھ میں دس سال بعد سمجھ میں لیکن جگین کریں اگر آپ اپنے حالات کے بارے میں بہر کریں گے تو سمجھ آپ کو آئے گی کہ اللہ نے آخر ایسا کیوں کیا ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہے کہ میں سمجھ آ گئے میرے اپنے احساسا مجھ کہا گئے تھے بیٹا کئی زندگی کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو چالیس سال کے بعد ہی سمجھے گا ابھی میں تجھے جتنا بھی پڑھا لوں تیری سمجھ میں نہیں آئے گا اور ایسا ہے تمام انبیاء کو نا فورٹی ایئرز کے بعد نبوت ملی ہے فورٹی ایئرز پہ تو اس کے بیچے بھی حکمتیں ہیں کہ فورٹی پہ کیوں پچیس پہ کیوں نہیں بیس پہ کیوں نہیں اٹھارہ پہ کیوں نہیں کیونکہ there is a certain level of maturity جس پہ انسان کو پہنچنا پڑتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں واقعی میں even دین کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو پندرہ سولہ سترہ سال میں نہیں سمجھ میں آسکتے ہیں ہمارے ماں باپا ہمیں اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ابھی تمہیں سمجھ جائے گی جب خود باپ بنوں گا تب پوچھیں گے تمسا یہ بات سچا ہے کہ دیں جب انسان خود باپ بنتا ہے تب سمجھ میں آسکتے ہیں کہ باپ کیا ہوتا ہے اور ماں کو پہنچاتے ہیں کہ ماں کیا ہوتا ہے اس طرح پہ جتنا مرضی آپ کو درس و تدریس دیا جائے اور ماں کے فضائل اور باپ کے فضائل اور ماں کے پاؤنسل جنت ہے اور ماں کی دعا جنت کی آسکتے ہیں جتنا مرضی آپ کو سنا دے اس طرح پہ کچھ بات پلے نہیں پڑھ رہی ہوتی صحیح طریقے سے پلے تب پڑھتی ہے جب اپنے اوپر خود چیز آتی ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ہی سمجھ میں آتی ہیں تو اس لیے یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ پہ بروسہ کر لیں کہ چلو میری اکل تھوڑی کام ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ابھی سمجھ میں نہیں آرہی کالا آجائے پرسوں آجائے لیکن جان لیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے برا نہیں چاہتا تو یہ موسیٰ اور خزر کی کہانی میں یہی بات مینچنڈ ہے کہ اللہ تعالی پر توقع کرنا سیکھو اللہ تعالی کے فیصلوں پر ٹرس کرنا سیکھو اور جان لو کہ اللہ تعالی کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت اور دانش پوشید ہے